السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریہ سے ہوں گے دوستو ہماری برامدے کی چھت پر آج مٹی ڈالنی ہے اور پیچھے ہم نے مٹی کا گڑا بنایا ہے تو وہاں سے مٹی لاکر چھت کے اوپر پوری کر رہے ہیں ویڈیو کا انٹرک دیکھئے گا دوستو آپ کو مزہ آئے گا پسند آئے تو لائک کمنٹس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا دیکھیں یہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر ساری ہم اوپر دال رہے ہیں وہ ہم ہمارا کھانے کے وقت کے بعد کام شروع ہو گیا ہے جی ہاں دنوں کار لائے تھے یہ آگی لامنی ہے ایدھر دے ہیں کہ پیچھے چھڑیاں پہیاں نے اس کار کیتھے نہیں لاسکتے ہیں تو دوستو یہ پرالی ہمارے پاس پڑی اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کو آگ لگا کر ضائع کر دیتے ہیں دیکھیں ادھر بکریوں کے اور گائیں کے آگی ابھی چارہ ڈالا ہے کترا ہوا چارہ تو یہ چارہ اپنا کھانے میں مسروح ہیں اور بکری ہوادی باشا اللہ دوست تیار ہے دوستو اللہ خیر سلامتی رکھیں انشاءاللہ دو بچے ضرور دے گی جی انشاءاللہ تو بلو کے پپیز کے لیے ڈائیٹ بھی تیار کیے دوستو ابھی تو تھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دیا بیچ میں روٹی توڑ کر دودھ ڈال کر اور رائس اس کے ادھر مکس کر کے تو بلو کے پپیز کو لگوانی ہے جی بلو بھی اپنے پپیز کے پاس پہنچی ہوئی ہے دوستو اور گائیں دیکھ تو اس کا گند بہت بری لگتی ہے دوستو اپرالی اور کافی ساری بڑی اس کو آگ لگا دی ہے جی چک باجک میں آیا ہوں یہ مریض ہیں تو ان کو پہلے ہم نے دو بوتلیں لگوائی ہیں یونی فیر تو اس کو پہلے جب ہم ان کے پاس آئے ہیں ان سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا تھا تو دو بوتلیں لگنے سے ان کو ماشاءاللہ پاکی فرق پڑ گیا تو ان کے لیے میڈیسن کچھ ڈاکٹر نے لکھ کر دی دوبارہ سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہیں انہوں نے اور کچھ جی ڈرپ لے کر آیا ہوں تو ان کو ڈرپ لگوانی ہے ان کو ڈاکٹر ہے یہاں پر گاؤں میں اس سے یہ لگوا لیں گے تو دعا کھی جیے گا آپ سب بھی دوستو کہ اللہ ان کو جل سے جل سہت یاب کریں جی کھانا ہی نہیں کھا تھا تیسرا دن ہو گیا تو ان کی طبیعت بہتر ہوئی ہے کہ پہلے بوتلیں لگی ہیں بوتلیں ماشاءاللہ بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں کافی فرق پہ آگیا ہے سلا ہوں نے یہ ڈرپ لگے گی گی نا انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائیں گا تیری جی ڈری نویں دوائی لکھی ڈاکٹر نے دوائی پلے گی یہ جڈی گولی ہے نا بھی چھڑے بھی دو تین چار گولیاں ہوں گے یہ ادھئی گولی روزانہ خانی ہے اچھا جی کنی؟ ادھئی گولی روزانہ خانی ہے باقی ہے نا وہ اتھے لکھا ہے اے صبح شام ہے اے اک روزانہ خانی ہے ٹھیک ہے اے بھی صبح شام ہے سوہ شام ہے بسا ایک اڈی دھانی ایک جڑی تین نے صبح شام نے ایک اڈی خامنی تی ایک روزانہ خامنی ٹھیک ہے نا بیرے باقی رابط ہے انہوں سے شفا دے وے گا انشاء اللہ ایک اور بوتل لگ جائے گی تینوں بہتر ہو جائے گا بوتل اپنے اٹھ لکھی ہیں انہوں نے گیا ہے مہینے جی گیا ہے تو بلائٹ لوا لے دو بوتلہ بلاؤ نہیں لگ دا نا اٹھ بوتلہ لوا اٹھ آٹل لکھا ہے انشاء اللہ خیر کرے گا انشاء اللہ 2 آئے کے لئے کہ ساتھ لائے چاہتے تھے دورے میں ساتھ لائے پھرانی. پھر میں 6 آئے پھر میں ساتھ لائے پھر قبیتوں کا ساتھ لائے پھرانی ہے ۔ ٹھیک ہے ، ٹھیک ہے باقی بھائی پھر ہمارے پھر ہمارے پھر کواتے ہیں دنیں صحیح ہے نا کہ میری اپسی طبیعہ صحیح نہیں سی میں ڈیرے تو نہیں آیا اللہ مہربانی کرے لیٹ آیا میرے بخار سی کم ہونی چھڑی کھڑی میرے گلتا ہی لیا نہیں جانتا ہے گا سی کم تو ہوتا ہے نا نا دو دی دو دے نا نا دو دی دو دے اللہ نے شفا دے وے سیٹ کرے اللہ نے سیٹ ہو جائیں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ویرے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گئے ساری باز ایک صبح شام کھانی ہے صبح شام میک کھانی تو دوستو آپ لوگوں نے بھی اس کے لیے دعا کرنی ہے مریض کے لیے کہ اللہ نے جلد شفا یاب کرے تو پہلے تو اس کی رگیں ہی نہیں ملتی تھی اور اب کچھ بہتر ہو گیا ہے جی اب اس کی آہ بین بھی مل جاتی اور ڈرپ بھی آسانی سے لگ جاتی ہے اور صحیح لگ جانتی ہونتے ہو ہی لہا لندہ جندہ کو تاری بھی لگ جائے ہیں ٹھیک لگ جانتی ہے تو ہم زید ایک اس کی دھمالیاں لگیں گی سائیڈوں کی کونے کی اور پھر اس کا فرش لگنا شروع ہو جائے گا اس کے لیے مٹی گارہ ہم باہر تیار کر رہے ہیں جی تو دوستو ایک خوشی کی خبر ہے خوشی کی خبر وہ یہ ہے کہ باداموں جو ہے وہ ہیٹ پر آگئی ہے ٹھیک ہے جن کو ہم نے باداموں دی ہوئی ہے ان کی کال آئی تھی باداموں ہیٹ پر آئی ہوئی اور موتی سے انہوں نے کراس کروانے کی کافی کوشش کی ہے موتی سے کراس نہیں ہو پائی تو آج ساتھوہ آٹھوہ دن ہے نومہ دن اس کو ہیٹ پر آئے ہوئے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی یہاں پر لے آئے ہیں ڈیرے پر تو ڈائیمنڈ سے کراس کروا لیتے ہیں جی تو وہ کہہ رہے تھے کہ شام طلق لے کر آئیں گے لیکن شام طلق اب شام تو ہونے ہی والی ابھی طلق نہیں لے کر آئے تو کل وہ لے کر آئیں گے کل یہ شام طلق آگئے تو پھر ڈائیمنڈ سے کراس کروانا ہے ڈائیمنڈ کو ایک تو یہ ہے کہ میٹنگ مل جائے گی کراس کرے گا تو اس کے اندر کے انرجی بھی تھوڑی ویسٹ ہوگی تو اس کو بھی کچھ ریلیکس ہو جائے گا تو اب دیکھیں اوپر ٹائلیں پہنچا رہے ہیں دوستو اب مٹھی کے اوپر اس کا ٹائلوں کا فرش لگنا ہے جی اس کا تو دوستو مرگیوں کو سب کو دانہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب بلو کے پپیز جو ہیں ان کو ڈائیٹ دیتے ہیں جے ان کی ڈائیٹ تیار تو ان کو ڈائیٹ دیتے ہیں جی یہ ڈائیٹ آگئی یہ ولو کے پپیز کی تو دوستو درے کم دولہنے دولہنے تو ہم نے کروڑے to ان کی ڈائیٹ رگ بانی ہے اس طرح ہم ہم باقی ڈائیٹ دے لیئے ہیں دیکھیں دیکھیں جی مینٹوں میں انہوں نے سفایا کر دینا اور بلوں کے پپیز ماشاءاللہ دوستہ یہ گروس ان کی زبردست ہو رہی ہے ہائٹ کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ چوزوں والی مرگی دیکھیں ہماری یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اپنے بچوں کو لے کر یہ سارا دن پھرتی اور موریں جو ہیں وہ پتھوں کے اندر پھرتی ہوئی ہیں اور ابھی یہاں پر مور مستی کر رہے تھے بڑے پیارے لہنے دوستہ دیکھیں بچ پپیز جو ہیں بلوں کے پاس چارے گئے ہیں بلوں کا دودھ پی رہے ہیں جی اب بلوں کے تھنوں میں دودھ رہی نہیں ہے دوستہ اب یہ بلوں اب باہر کو جائے گی پپیز بھی باہر کو لے جائیں گے آجا انہوں رننگ کر آکھ لیا آمنی بھی رہے پاس دارا پانی دیکھیں ساتھا انباند کابلہ ہے مرگیاں ہاں وہ یہ نا ہونے ہی توڑ تو دوستہ دیکھیں جی کام دیکھیں جی کام دیکھیں جی کام دیکھیں جی ان کے تو دوستہ دیکھیں ٹائلیں اوپر آ چکی ہیں گارہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب اس کی دھمالیاں لگنی ہیں اور پھر اس کا ٹائل کا فرش اس کا لگنا شروع ہو جائے گا جی ابھی اور آج ڈاکس کو رننگ کے لیے لے کر جانا دوستہ دیکھیں دھمالیاں اس کی لگنی شروع ہو گئی ہیں جی تو پہلے سائیڈوں کی دھمالی لگیں گے پھر فرش بیچ میں لیول ہو کر تو نکلے گا اس سائیڈ پر دوستہ دیکھیں پرنالا رکھ دیا پہلے بھی ہماری جو چھت ہے اس کا پرنالا بھی اس طرح ہی رکھا ہو آئے گی اوپ چکور تو ڈیلی جان دیا نا تھے چکور دوستو ہماری سواب نے راستے تعلق پہن جاتی ہیں جو ڈیلی وہ دور دور در ایستہ ان کو بھی پر لگتے جا رہے ہیں جی بڑی دور دور اوپر آتی ہوں گھوم پھر کر ادھر گارہ تیار گئی ہے دوستو ہم نے جہاں پر پہلے گارہ تیار کی تھی تو اب ادھر سے گبر بدماش کو کھول دیتے ہیں جی گبر شریف کو گبر بدماش نہیں اب گبر شریف ہے جی اب گبر نے بدماشی چھوڑ دیئے جی آجا تینوں بھی کھولا آجا تیرے جن کڈا تیری دیکھیں آتے ہی اس نے جمپ کر کے مجھے ناکھون مار گیا جی ہے اور دیکھیں کھیلے کھیلنے کا موڑا ہے اس کا اے گندیا اے گندیا چل نہیں نہیں بس گم پھر کے آجا یہ گیا جی دیکھیں تو دوستو اب بدموں جو ہے وہ ہیٹ پر آئی ہو یہ بدموں کو لے کر آئے ہیں ڈیرے پر ٹھیک ہے ڈائیمنڈ سے اس کو کراس کروانا ہے جی بدموں کو ٹھیک ہے موٹی سے کراس کروانا ہے اس کو بہت کوشش کی بدموں کو لیکن یہ مہل نہیں ہو رکا تو اب اس کو ڈائیمنڈ سے کراس کروانا ہے جی ڈائیمنڈ دیکھیں یہ یہاں پر ہے ڈائیمنڈ نے کچھ سن گرا کر ڈائیمنڈ اندر کو لکل لے گی کوشش کر رہا ڈائیمنڈ آجا تینوں سودا ملے گا بے ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ دیکھیں یہ نو سنگانی پہا ہے یہ نو پتہ چال جوے نا تو دوستو دیکھیں جی بدموں کو اور ڈائیمنڈ کو یہاں پر باندیا بدموں کو باندیا اور ڈائیمنڈ دیکھیں اب اس کو ٹھیک ہے دونوں کا تھوڑی دیر ملنے کے بعد اب ان کی دوستی ہو گئی ہے جو دائیمنڈ اس کو کراس کر دے گا جی منٹ لگانی ہے اس نے اس کو کراس کر دیا دیکھیں جی بدموں کی اور ڈائیمنڈ کی میٹنگ کروا رہے ہیں جی تو دوستو دیکھیں جی دونوں ڈائیمنڈ کی اور ڈائیمنڈ کی میٹنگ ہو چکی ہے اور انہوں نے تقریباً بیس منٹ سے زائد ان کی میٹنگ ہوئی ہے جی اور ڈائیمنڈ کی یہ فرسٹ میٹنگ تھی دوستو ویڈیو تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہمارے چینل پر ٹھیک ہے کیونکہ کمیونٹی گارڈلائن کی سٹرائک لگنے کی وجہ سے تو اس کا آپ کو میں نے شوک کروا دیا ہے تو دیکھیں جی جلدی جی انہوں کھول کے نا ویرے نے ٹورا پھیرا کرا لیا تو کراس ہو گئے یہ دوستو نہیں نہیں وہ تو کھالے کھولے گے چھال مارے گی تو باداموں کو دوستو باک کروا کر لاتے لے جا لے جا لے جا لے جا لے جا لے جا لما ٹور کے لیا ویرے ہیں ہاں روڑتے ہی ٹور لیا ہمیں بس ہیں تو دوستو شام ہو چکی ہے باداموں کو ایک بار ڈائیمنڈ سے کراس کروا دیا اب دوسری بار اس کو صبح ڈائیمنڈ سے کراس کروانا ہے باداموں ہمارے پاس یہ مہمان آگئے تھے میرے پاس اس کی وجہ سے ویلوگ نہیں بنا سکا ابھی واپس گھر جانے کا ٹائم ہو گیا دوستو تو ابھی کے لیے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا طلحہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ